دو سیاسی جماعتوں نے عہدوں کی بندر بانٹ کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں کوئی شرم و حیاء ہونی چاہیے پیٹیا ایرانوما اسد قیسر کی تنقید کہا جالی وزیراعظم اور کابینہ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا ان لوگوں نے چھانگا مانگا کی سیاسہ شروع کی ہوئی ہے ہر ہتھکنڈے کا مقابلہ کریں گے ایک بندر بانٹ ہوا ہے حاپس میں جو ہے نا عہدوں کی تقسیم کر رہے ہیں اور عہد ہی کس بوریات پر تقسیم کر رہے ہیں کہ منڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں پنجاب میں یہ مسترد ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹوٹل تئیس سیٹے بھی نہیں بنتی کوئی شرم اور کوئی حیاء ہونی چاہیے انسان میں تڑا بہت گریس ہونا چاہیے عوام نے اس کو مسترد کیا ہے اور وہ یہاں آئیں گے وزیراعظم بنیں گے کیبینٹ بنے گا ایک جانی وزیراعظم اور ایک جانی کیبینٹ ہوگا جس کی کوئی سینب پاکستان کی عوام کی دربیان ہوگی نہ کوئی انٹرنیشنلی اس کو کوئی ریکرنائز کرے گا کوئی اس کی رسپیکٹ ہوگی چانگا مانگا انہوں نے لگایا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے نا ایک سو اٹھاون ویہاری سے تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار طاہر اقبال کہتے ہیں ان کی جیت کو دھاندلی کے ذریعہ ہار میں بدلا گیا سو ازاد پولنگ سٹیشن کے پریزائیڈنگ آفیسر ایک رات قبل تبدیل کر دیے گئے ہلکا ہے نا 158 ویہاری تین سو چواریس پولنگ سٹیشن ہے جنہیں پیسے سو سے زائر کا ریزائیڈنگ آفیسر چینج کیے گئے تقریباً پینتیس سے چاریس ہزار ووٹ وہاں ایڈ کیا گیا پولنگ بے والدے فارٹی فائر کے مطابق بھی میں لیڈ میری لیڈ ہے میں لیڈ کر رہا ہوں ریزلٹ ہے اس کو فیڈ ہونے سے روم دیا جاتا ہے تقریباً ساڑھے چھ ہزار ووٹ سے میں جیتا ہوا ہوں تو میری میں یہی امید کرتا ہوں کہ مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انصاف ملے گا پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے فارم پینتالیس پیش کر رہے ہیں نون لیگ بھی اپنے فارم سامنے لے آئے ایمکیوم نے ایک بھی فارم پینتالیس پیش نہیں کیا شیر افضل مروت کا دعویٰ کہا اگر ری سی پی انکوائری کرا لے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا امیدواران نے بیانِ آلفی کے ساتھ یہ فارم فورٹی فائف پیش کیے ہیں نون کے کسی بھی امیدوار نے آج تک ایک بھی فارم فورٹی فائف پیش نہیں کیا ہے ایمکیوم ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں لائی ہے ان کو پتہ ہیں کہ جیلی فارم فورٹی فائف لائیں گے تو تین سال سزا ہوگی کمیشن ضرورت پڑھنے پر انکوائری کر سکتی ہے تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنی فارم فورٹی فائف منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان بر کے لیے یہ ایکسرسائز کر لیں